ماشاءاللہ جزاک اللہ خلافِ توقع آپ کافی زیادہ تعداد میں تصریف فرمائیں ذنوں میں مجلسِ اللہ کا ماحول پیدا کریں ایسی یسین سلوات پڑھیں جیسے آل بیت لائے کے سلوات ہیں ایسی یسین سلواتی ایسی یسین سلوات پڑھیں کہ خانوادہ آل محمد ہم سب پہ راضی ہو جائے اپنے اپنے دل و دماغ میں بیساتے فکر کے مطابق عقیدہ و سعود کے مطابق آل بیت علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جتنا بلند سمجھتے ہیں پورے بدن کی طاقت کے ساتھ تمام حاضرین مجلس مل کے ویسے ہی بلندترین سلوات پڑھتے ہیں احمد اللہ اسمی العلیم من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد للہ اللہ اللہ علیہ وسلم لنمائی و سببا لنزیادت احسانہی و سبیلن علاجنانہی ومعظم انبلائی والسلام والا رسول العربی المکی المدنی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و صفی زنوبنا ابل کاسم محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اما بعد و فقد کال اللہ فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم سہد اللہ و انہو لا الہ اللہ والملائکتو و اولو العلم قائمہ بالکست درود بھیجئے گا حل پیتر رسول اللہ حضرت سامعی بزرگان محترم سادات مومنین کرام جیسا کہ آپ کے ذنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ آج بارہ اپریل سنہ دو ہزار سولہ عیسیٰ کو یہ عظیم اشتان سالانہ مجلس اعضاء پورے جذبہ ایوانی کے ساتھ جاری احساری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لئے بڑے عزاز کی بات ہے بڑے افتخار کی بات ہے کہ ایک بار یعقوب کو یوسف ملانے والے علی نے آپ سے ملا دیا جمع غفیر ذاکرین کا ممبر پر تصریف فرمائے تھوڑا آپ ایک مجلس کا محول اگر پیدا کر دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آجائیں تکلیف فرما لیں بعد میں جو ہے قرآن حکیم سے ایک آیت اکریمہ آپ کے ذنب کو طالب علم کے حصیت میں نظر کیے اسی کا وزارشات کا آغاز ہوا چاہتا ہے مختصر ترین وقت کے لئے دیکھیں آپ جتنے ہیں آزار کرادہ نہیں ہے واقعی کیبلہ صحیح فرما رہے ہو آپ کا ایکسپیریل زیادہ ہے آپ وجہ فرمایا توڑا سائٹمیٹ کر دے ہو ملک کے بڑے 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 پڑھن والے بیٹھے ہیں دیکھیں موززین پنڈی بھٹیا یہ آلِ محمد کی دربار ہے یہاں پر ہر بھیکاری کے خیرات لینے کا صلیقہ اپنا ہوتا ہے مجھے یہ نہیں کہتا کہنا اللہ کرے توڑا ٹورایا قبول ہو جائے تو منجلس منظور ہو جائے تو بانیاں یہ ہو جائے تو مجمع نہ وہ ہو جائے تو یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے دو بندے سمجھ گئے میرے لئے اعزاز کی بات ہوگی قبولیت کی دعا اس عبادت کے لئے مانگی جاتی ہے جس کی قبولیت میں شک ہوتا ہے اٹھنے والا ہاتھ کسی کا مطائل ہو جو زبان اسے کر میں بولے اس پہ آلی ہے آگلے پچھلے سارے حلالے والا ہی لاری مہربانی آپ بہت بڑی مہربانی کبلہ ہاں نا بھئی اور کی اے ساؤنڈ آج بڑھ رہنے ہیں اسی زاکر پرانے لوگ ہیں یہ ساؤنڈ کی کیا ہو کہتا ہے ساؤنڈ بولوں نے دیکھیں آپ کہانا اگر محمد کی بیٹی کو قبول نہ ہوتا آپ آتے ہی نہیں یہ ذکر اگر آل محمد کی دربار میں منظور و مقبول نہ ہوتا تو بپا ہی نہ ہوتی دیکھیں یہ زاکر کا پاس فیل کرائیٹیریا چنگہ کونٹ پڑ گیا ہے بھائی شفقت کو مٹھا کونٹ پڑ گیا ہے دیکھیں یہ آل ہے بھائی عاصف لفظ کہنا چاہتا ہوں پورا پندال بھی اٹھ جائے تو فکرے کا بدل پورا نہیں ہوگا دو بندے بھی نہ بولو میں یہی سمجھو گا مجھے بھیک لینے کا سلیکہ نہیں آیا آپ کی سخابت پر شک نہیں ہوگا مجلس بنانا اور کام ہے میں سو مجلسے فیل پڑھ کے اتر جاؤں قبلہ کرامت حیدری صاحب مولا آپ کا اقبال بلند کریں اس ممبر کی عصد کی قسم میرا جوگا تھنڈا نہیں ہوگا نہ میں بھکا مروں گا کیوں میرا عقیدہ ہے میرے جیسے کروڑ کتے ہر شام کلندر کے در پہ جھکتے بعد میں ہیں لنگر پہلے آ جاتا جاگا جاگا آگا 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 پچھلے سارے بیل کے حلالی بازو بلند کر کے حیدری قبلہ پرومیس کیا ہے گارڈ پرومیس ہے آپ سے قبلہ گارڈ پرومیس ہے قبلہ کو جو ہے اٹک پہنچنا ہے انہوں نے واپس ذوالجناب پاک برامت کروانی ہے مجھے وزیر آباد جا کے خیرات لینی ہے ایک آیت اسی کا ترمہ شہد اللہ انہو لا الہ اللہ والملائکتو آواز توہید آئی اے میرے طیب رسول اے میرے طاہر رسول اے میرے عشق اول رسول اے میرے بصیر النظیر رسول اے میرے سیاج منی رسول اے میرے دنیا کا آغاز کی مقصد بننے والے رسول شہد اللہ انہو لا الہ اللہ والملائکتو اے میرے حبیب اگر یہ زمانہ تجھے نبی موسم نہیں مانتا تو نہ مانے ان کو بول کہ تیری نبوت کی گواہی کے لیے یعنی ماشون کی گواہی کے لیے بس اس کا عاشق کافی ہے ہاں کا دیان نہیں ہے وہاں پہ جو یا میری روان ان کو بول کہ محبوب کے لیے اس کا محب کافی ہے صرف محب کافی نہیں حبل ملائکتو اور ملائکہ نے خدا کافی ہے تکھ رہے گا اس بندے پہ جو پیداشیوں کے گھر میں ہوا ہے اتنی خوبصورت آیت پہ نوکر کوئی دعا کی خیرات نہیں دے سکے بھابیب ان کو بول کہ تیری نبوت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے ملائکہ کافی ہے وَعُوْلِ الْعِلْمَ قَعِمَمْ بِالْقِسْتُ اور وہ صاحبِ علم کافی ہے جو دنیا میں عدل کے ساتھ قائم رہتا ہے آیت پڑھئے پھنی بڑھیاں والے آیت پڑھئے کوئی روایت تو پڑھی نہیں ہو گئی میرے اسے کی نوکری اسی پہ ممبر چھوڑنا چاہتا ہوں بہت بہترین پڑھنے والے پاکستان کی سیویارٹی موجود ہے میرے حبیب ان کو بول تیری نبوت کی گواہی کے لیے وہ کافی ہے جو عدل کے ساتھ قائم رہتا ہے حسینی صاحب لپر لپر کر کے ممبر مویل دونا اور بات ہے آل محمد کی معرفت کے ساتھ پورا پنڈال اور جائے پنڈی بھٹیاں کا فکرے کا بدل پورا نہیں ہوگا کیبلہ حیدری صاحب مولا آپ کا اقبال بلند کریں آپ کے بچے کو یہ عدادہ سے لے کہ پاکستان کی ذاکری میں سب سے پہلے یہ فکرہ آپ کے نوکر نے کہا ہے آج چودہ سو سال بعد اس الیکٹرونک ویڈیا میں پڑھے لکھے دور میں بڑا دل خون کے آنسل ہوتا ہے اس ٹائم جب زمانہ کہتا ہے دنیا امید پہ قائم ہے دنیا امید پہ قائم ہے اشکل کا علاج کر دنیا امید پہ قائم نہیں میرے باروے قائم کی وجہ سے قائم آئے کیا بات ہے توڑے عشق دی کیا بات ہے پہلی بات اگلے پچھلے سارے حلالی بھالو حیلالی بس سید بسم اللہ سید مہربانی آپ دو جی ہیں آپ دو جی ہیں مولا بچوں سے شاد ہو آپ دو جی ہیں آسے بھائی امید پہ قائم کیا ہے میں لکھ دفع بڑھا ہوں باب نہیں بلکل صحیح کر رہا ہوں دنیا امید پہ نہیں میرے باروے قائم کی وجہ سے قائم ہے جو عدل کے ساتھ کا عدل کے ساتھ میری پاک سیدہ اے ذکر کی بار سبی بھی مخدوم آئلمین آپ جانتے ہیں مجھے ڈھائی عرف نہیں آتے میں اپنی علمیت جتانے کے لیے نہیں اپنی دوکہ بڑھانے کے لیے نہیں بارہ اپریل دو ہزار سولہ عیسوی کو تیرے گھر کے جتنے عزاد آ رہے ہیں ان کے ذہنوں تک یہ جملہ نظر کرنا ہے مخدوم آئلمین میری خطائی نہیں دیکھئے گا آپ کو آپ کی اطاقہ باستہ میرے لفظوں اور لہجے میں اتنا اثر دینا کہ آنے والے یہ خوبصورت فکریں منتظر مہدی یقیدے کی کلم سے سامعین کے روشن دلوں پہ تحریر کرنا چاہتا ہے حبیب وہ کافی ہے جو دنیا میں عدل کے ساتھ قائم ہے عدل کے ساتھ فکرہ میرا ہوتا میں داد دعا لینے کا حق دار تھا جملہ میرا نہیں جلدی جلدی سنتے جائیے داد آپ قیامت والے دن دی جی جی گا آپ کی دیوی امانت میرے تک بھائی فاظت پہنچائے گی مولا امیر علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا بتا یہ عدل کیا ہے مولا نے کہا یاد رکھو جو جہاں پر پٹھانے کے لائق ہو اسے وہ مقام دینا عدل ہوتا ہے راول پھنڈی سلام آباد کا مجموع ہوتا تو پبلے کے جہاں پہ پکر دیا پہنچا ہی نہیں جہاں پہ میرے جو جہاں پر پٹھانے کے لائق ہو کبلہ ایک آیت کا پرومیس کی آئی وہی آیت پڑھنا چاہتا ہوں بڑھنی نہیں پنڈی پھٹی جانے ہو آپ کے دلوں پہ نقش کرنا چاہتا ہوں دنیا اگر عدل سمجھ جاتی دین سمجھ جاتی دنیا اگر عدل سمجھ جاتی اسلام سمجھ جاتی دو علامے ایک شاعر مولادا سید بادشاہ شادی سارے ذاکر میرے سینگر لفظ کہوں تو نہیں کہتے اسلام کو مانو اسلام ہے کیا کبلہ حیدری صاحب یہ صدری فکر آلے محمد کا اسلام الف سین لام الف میم الف سین لام الف میم یعنی جب پانچ ایک وجود میں آتے ہیں علی زندہ دلوں کا امام ہے زندہ سبانے بولتی ہیں زندہ علی ابنے ابھی طالب کے لکھر سارے سارے اگلے پچھلے حیدری مہروانی اگر دنیا عدل سمجھ جاتی ہو گئی عادری میری آخری لفظ بہتر فرقوں میں اور مذہب آل محمد میں بنی عادی فرق یہ ہے میری قوم کا بچہ بھی اس نکتے کو جانتا ہے لیکن میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں بہتر کے وہاں پہ اصول دین ہے تین توحید نبوت قیامت تینکیو ہمارے یہاں پہ پانچ توحید عدل نبوت امامت قیامت یہ فکرہ بھائی جان میرے مثل پدری حقیقی قبلہ حکیم شہبال اللہ مقامہو میں دنیا کے ایک سو اٹھانمے ممالک میں پڑھائے فکرہ کا ثواب ان کا پہنچے قبلہ کہتے تھے ادھر ہیں اصول تین ہمارے یہاں پہ ہے پانچ بہتر میں اور شیعہ میں بنیادی فرق ہی تین اور پانچ کا ہے مثل سمجھ آئیے وہ بلدہ تو بولے عدل 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 کیا ہے آخری آیت دعا کی خراب دیئے آخری آیت لمبا چوڑا مضمون نہیں پڑھنا آخری آدل کیا ہے آدل یہ الفاظ سورت نساء کے فن کے ہو مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَنْ نِسَاءِ مُسْنَا وَسُلَاسَا وَرُبَعُ فَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهَ تَعْدِلُو فَوَاهِدَتُمْ دیکھو یاد رکھو اگر تمہیں عورتیں پسند آتی ہیں اگر تمہیں آیت بڑھنی نہیں پیڑی بھٹیاں والے داد کوئی بڑا معنی نہیں ہوتا ذاکر بڑی داد لے گئے داد کا ذاکروں نے گھر پہ کبھی دکھے ٹرک بھر کے لے کے جا رہے ہوں آپ کے شیف یہ تو عزاداری کا حسن ہوتا ہے سبحان اللہ آپ کرتے ہیں عزا خانوں میں رہنہ کا جاتی ہے آیت سنیں عادل کیا ہے عادل فَنْكِهُ مَا عَتَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَعِ مُسْنَا وَسُلَاسَا دیکھو اگر تمہیں عورتیں پسند آتی ہیں تو ان کے ساتھ مو کالا نہ کرو نکاح کرو خیبر خندک نمازہ لے کے بولانا لی قوم ہے ایسی بات پہ تو میری قوم داد ہی نہیں دی ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے ضرور بندہ چنگا لگتا ہے گھر اوہیہ سے بنے آنی بھار کے لئے دیکھو اگر تمہیں عورتیں پسند آتی ہیں تو ان کے ساتھ نکاح کرو مو کالا نہ کرو زنا نہ کرو زنا کرنے والے کا اور شبیر کی عزادار کا آپس میں جوڑ نہیں ہوتا اگر تمہیں عورتیں پسند آتی ہیں تو خبردار بدکرداری نہ کرو بدکردار کا اور آل محمد کی عزادار کا آپس میں جوڑ اچھا نہیں لگتا اگر تمہیں عورتیں پسند ہیں تو ان کے ساتھ مو کالا نہ کرو نکاح کرو دو دو تین تین چار چار دو دو تین اب جو بندہ گھر سے مجلوی سننے کے لئے آیا ہے مزاد ادراک بلند کرے پوری آیت کا طریقہ دو دو تین تین چار چار لیکن اگر تمہارے دل میں خوف آ جائے کہ تم ان میں عادل نہ کر سکوگے تو پھر ایک ہی کافی ہوتا ہے ہی 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 کیا بات ہے واہ بھائی واہ ہو گئی میں رہی سے کی نوکری آخری لفظ سنیں یہ ممبر چھوڑنا چاہتا ہوں دیکھو اگر تمہیں عورتیں پسند آتی ہیں تو ان کے ساتھ نکاح کرو بھائی زفر ایسی آئیتیں ممبر پہ نہ پڑی جائیں زاکروں کا قصور تھوڑی ہے اچھا جی اچھا جی نتیجہ دوں اب دعا کی خراد دیں میں نتیجہ نظر کر کے طالب دعا آپ کی سلطنت سے نوکر ہوا چاہتا ہے اگر تمہیں عورتیں پسند آتی ہیں بدتمیزی نہ کرو بد کرداری نہ کرو خبردار موں کالا نہ کرو عورت کو اللہ نے جس من سب سے نوازہ ہے اس کی عزت کرو وہ بیٹی کے روپ میں اچھی لگتی ہے اگر وہ بیوی ہے تو ان سے اس کا حق دو اگر وہ عورت ہے تو ان سے اس کا سٹیٹس دو زنا نہ کرو بد کرداری نہ کرو نکاح کرو دو دو تین تین چار چار لیکن اگر تمہارے دل میں خوف آ جائے کہ تم عدل نہ کر سکوگے معنی برابری اگر برابری نہ کر سکوگے تو پھر ان میں ایک ہی نکاح کافی ہے آپ کی طبیعت بنے پنڈی بھٹیاں والے اس آیت کی تفسیری سازہ کھانے کے فرشبے سنیے مزاج بنے تو اقینے کے عشبے جا کے آخری جملہ سنیے گا قرآن کہتا ہے اگر تمہیں عورتیں اچھی لگتی ہیں تو نکاح کرو دو دو تین تین چار چار لیکن اگر خوف آ جائے کہ عدل نہ کر سکوگے تو ایک ہی کافی ہے یہی سبب ہے اللہ کی پوری کائنات میں جب تک ختیجت القبرہ زندہ رہیں محمد نے دوسرا نکاح نہیں کیا ہویا اللہ آپ کا ذہن ہی نہیں ہے وہاں پہ سارے سارے اگلے پچھلے ملکے ہائے لاری لاکری کچھ اور سا ٹیٹس کی آپ کے یہاں سے سنی جاتی ہے جب 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 تک ان میں عدل نہ کر سکوگو تو پھر ایک ہی کافی ہے یہی سبب ہے جب تک ملیقت العرب زندہ رہیں محمد عربی نے دوسری شادی نہیں کی اگر کملی والا دوسرا نکاح گرتا نئی آنے والی ام المومنین ختیجت القبرہ کے برابر آ جاتی جب تک ملیقت العرب رہیں ہے محمد عربی نے نکاح نہیں کیا طبیعت بنے جیسے مرضی سنو فکرہ نوکر پپاں کے دھول کہنا چاہتا ہے یہی سبب ہے اللہ کی کائنات میں جب تک فاطمہ تو سہرا رہیں علی باد سہ نے دوسرا نکاح نہیں کیا اگر محمد اور علی ان دونوں کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرتے آنے والی عورت ختیجہ اور زہرہ کے برابر آ جاتے لیکن ان دو عادل حدیوں نے دونوں کی موجودگی میں نکاح نہ کر کے کائنات عالم کو دست دیا کہ اللہ کی پوری کائنات میں نہ کوئی عورت ختیجہ جیسی ہے نہ کوئی بی بی زہرہ جیسی ہے دست دوا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی اللہمان کنن ملیجی کل حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا بیہی فی آز ساتن وفی کل سات من ساتھ لیلو نارو علیون وعافظم وقیدن وناؤسرم ودلیلن وینا اتات اس کے نو ورزکتو ون وطمتیو فیہا وطبیلا یا رب محمدن والے محمد رب سلیلہ محمدن والے محمد واجل فرجالے محمد جیویں ذکر سونے جیویں در بار سونے سونی زبان نال سونی سلوات پڑھو اللہمان اللہ سلوات